اللہ و اہمان دہیم الحمدللہ کما ہوا علوہ والاول والآخر والظاہر والباطن وہوالعلی لظیم والصلاة والسلام والاشف الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ العالمین بالقاصبِ محمد اللہ و اہمان صلی اللہ و اہمان و اہل بیتی طیبین التواہرین الماثومین المظلومین و لعنت اللہ علیہ دائی مجمعین من اليوم علیہ خیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه المبین و هو ازدگو الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون دینتو حیات الدنیا والباقیات الصالحات خیرم انداربکا ثوابا و املا صلوات برمہ اللہ و اہمان صلی اللہ و حمد و حمد عزیز آنِ گرامی آج کا یہ جشن دو مناسبتوں سے ہے اور دونوں اہلِ بیت کے گھرانے کی معصوم شخصیتیں ہیں اور دونوں کے والدین ایک ہیں اسی مناسبت سے قرآن مجید کے سورہ قحف کی اس آیت کا تذکرہ کیا ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ المال والبنون مال اور اولاد یہ حیات دنیا کے لیے دینت خرار دیئے گئے ہیں دنیاوی زندگی کے لیے مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے زینت خرار دیا ہے خوبصورتی ہے والباقیات و صالحات اور جو بھی نیکیاں آپ چھوڑ کے جائیں گے یا ہم سب چھوڑ کے جائیں گے خیر انداربکا ثوابا و عملہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بہتر عمل ہوگا جس کا ثواب جس کی جزا بہت زیادہ ہوگی اس آئے کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے حیات دنیا کے لیے ہم نے زینت خرار دیا ہے انہیں جو ہے تمہیں باقیات و صالحات کی طرح زندگی گزارنا ہے انہیں اسی طریقے سے سوارنا ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو مال ہے یا اولاد ہے یہ یوں ہی نہیں ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں اپنی مرضی چلائیں نہیں اس کو اگر خدا کی راہ میں چلاوگے خدا کے لیے چلاوگے تو یہ تمہارے لیے باقیت و صالحات ہو جائے گا ونہا اسی قرآن کریم میں ہے کہ المال والبنون فطنت مال اور اولاد آزمائش ہے تو وہ چیزیں یہ آئے کریمہ ہمیں یہ بیدار کر رہی ہے یہ درس دے رہی یہ پیغام دے رہی ہے کہ مال ہو یا اولاد ہو ان کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے ان کی نگہداشت اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے خدا نے چاہا ہے یہ مال جو پروردگار نے عالم نے ہمیں دیا ہے یہ بھی امانت خدا ہے اور یہ اولاد جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے یہ بھی امانت خدا ہے اس امانت کو امانتداری کے ساتھ جو ہے تمہیں پروان چڑھانا ہے یہ مال یہ بھی امانت ہے اور یہ اولاد یہ بھی امانت ہے اللہ نے حیات دنیا کے لئے یہ زینت خرار دیا ہے تو ایسا انہیں تربیت دینا ہے ایسا انہیں درس دینا ہے ایسا ان کا خیال رکھنا ہے ایسا انہیں پروان چڑھانا ہے کہ یہ زینت بن جائے ذلت نہ بنے اور آج کا جشن رکھ کر یہی پیغام دیا جاتا ہے ہماری چاہے مفلے ہو ہماری چاہے عزاداری ہو ہماری چاہے میلی سے ہو یہ نماز جماعت ہو یہ جشن ہو یہ سب اسی لئے ہوتا ہے کہ اللہ نے جو امانت دی ہے اس میں ادا کر کے دکھ لاؤ کہیں امانت میں خیانت تو نہیں ہو رہی ہے ایک سلوات پر دے محمد آل اگر ہم نماز میں آ رہے ہیں تو یہ ہمارا مال یہ ہماری اولاد ہمارے لئے زینت ہے اگر ہماری اولاد ہمارا مال جشن میں لگ رہا ہے تو یہ مال اور اولاد ہمارے لئے دنیا میں زینت ہے اگر یہ میلیسوں میں ہمارے پیسے لگ رہے ہیں ہماری اولاد کام آ رہی ہے درس لے رہی ہے سبخ سیکھ رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے تو یہ حیات دنیا کے لئے زینت ہے ہے اور اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ یہ سینٹر یہ مرکز پیغام اہلِ بیت کو نشر کرتا ہے آپ سب کا آ جانا اور یہ پروگرام کا احتمام کرنا یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے مال اور اپنے اولاد کو حیات دنیا کے لیے زینت بنا رہے ہیں اور یہ جو ہم درس دے رہے ہیں جو ہم یہ کر رہے ہیں یہی باقیات السالحات ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہوگا اس آئے کریمہ میں خیر کا جملہ آیا ہے سب سے بہتر ہوگا مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب سکینہ کے لیے اسی جملے کو استعمال کیا ہے جشنہ بی بی سکینہ ہے امام حسین علیہ سلام نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا خیرت النساء خیرت النساء تمام عورتوں میں سب سے بہتر ذاتِ گرامی جبکہ عمر کیا ہے کربلا کے میدان میں جانے کے لیے جب یہ مدینے سے کافلہ چلا ہے اس وقت بی بی سکینہ کے عمر جو ہے تین سال سات مئینہ کچھ دن کی تھے یعنی یہ آپ کی ولادت جو ہے بیس رجب ستاون ہجری میں ہیں تین سال سات مئینہ کچھ دن لیکن امام کیا فرما رہے ہیں خیرت النساء عورتوں میں سب سے بہتر وہ کمالات دیکھے ہیں وہ صفات دیکھے ہیں وہ زہد و تخوہ دیکھا ہے وہ پرہزگاری دیکھا ہے جناب سکینہ کے بارے میں مولا حسین جو فضائل بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ میری بیٹی حمد خدا بجالانے والی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز شب میں حاضر ہو کر امام کھڑے ہو کر مناجات کر کے یہ مانگ رہے تھے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دینا جس سے میں محبت کروں اور وہ بیٹی مجھ سے محبت کرے ہیں ہم دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے انسان محنت کر رہا ہے سکون مکان کے اعتبار سے سکون ہو اولاد کے اعتبار سے سکون ہو زوجہ کے اعتبار سے سکون ہو خاندان کے اعتبار سے سکون ہو شہرت کے اعتبار سے سکون ہو ماحول کے اعتبار سے سکون ہو ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے کوئی اتنی محنت کرنا ہے کہ ہمارا گھر سکون سے چل سکے کوئی بہترین گھر بناتا ہے تاکہ تھکے ماندے آئیں تو گھر میں سکون مل سکے کوئی معاشرہ بہترین تشکیل لیتا ہے تاکہ سکون کی زندگی گزار سکے کوئی ایسی سوسائیٹی بناتا ہے کہ وہاں جا کے ہم سکون حاصل کر سکیں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے کوئی پیسے کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی عبادت کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی شہرت کے اعتبار سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سکینہ میرے لئے سکون کا سبب ہے کتنی عظیم ذات ہے کتنی عظیم کمال ہیں کتنی عظیم فضائل ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ میری بیٹی میرے لئے وجہ سکون ہے اہلِ بیت کے گھرانے کی بیٹیاں اپنے باپ کے لئے شرف کا سبب بنی ہیں رسول اللہ کی بیٹی کو اگر دیکھا جائے تو رسول نے فرمایا امِ ابیہا ہے علی کی بیٹی کو اگر دیکھا جائے تو علی نے فرمایا زینب اپنے باپ کے لئے زینت کا سبب ہے امام حسین کی بیٹی کو اگر دیکھا جائے تو حسین فرماتے ہیں میری بیٹی سکینہ میرے لئے سکون کا سبب ہے اہلِ بیت کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں جو اپنے والد کے لئے اپنے باپ کے لئے شرف کا سبب ہے فضائل کا سبب ہے ہمیں اس سے درس لینے کی ضرورت ہے یہ موقع جو جشن کے ہوتے ہیں یہ موقع جو شہادت و ولادت کے ہوتے ہیں ان موقعوں کا ہمیں زیادہ سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے اور اس مناسبت سے پیغام دینا چاہیے اس لئے کی جو موقع اور محل ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے یوں تو ہم ہمیشہ کربلا کو یاد رکھتے ہیں یوں تو ہم ہمیشہ اہلِ بیت کو یاد کرتے ہیں یوں تو ہم ہمیشہ اہلِ بیت سے محبت کا ادھار کرتے ہیں لیکن یہ مناسبتیں جو آتی ہیں اس میں ہمیں زیادہ بیداری کا ثبوت دینا ہوتا ہے اور یہ پروگرام کر کے آپ سب نے اسی بیداری کا ثبوت دیا ہے کہ ہم بیدار ہیں ہم تیار ہیں ہم سننے کے لئے تیار ہیں ہم پڑھنے کے لئے تیار ہیں ہم اس راپے چلنے کے لئے تیار ہیں یہی حوصلہ دلاتا ہے چاہے ولادت ہو چاہے شہادت ہو حضید آنِ گرامی امام فرماتے ہیں کہ سکینہ خیرت النساء ہے یہ فضائل کم نہیں ہے اگر دادی سیدت النساء العالمین من اللولین والآخرین ہے تو اسی گھرانے میں پیدا ہونے والی پوتی جو ہے خیرت النساء ہے خیرت النساء تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خیر کرنے والی عزید آنِ گرامی یہ چار سالہ زندگی یا پانچ سالہ زندگی شہادت امام حسین کے بعد جو ہے جناب سکینہ ایک سال تک گن جا رہے ہیں وہ آپ کے نظروں میں ہیں موقع اور محل یہ خاندان اہلِ بیعت کی بیٹیاں ہیں انہیں مقصد معلوم ہوتا ہے انہیں خدای پیغام معلوم ہوتا ہے یہ خدای پیغام پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں جناب سکینہ نے اپنے دادا علی کو دیکھا نہیں ہے مولا علی کے شہادت چالیس ہجری میں ہے جناب سکینہ کی ولادت ستہ اون ہجری میں ہے سترہ سال کے بعد لیکن جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے تو جناب سکینہ کے جو خطبات ہیں کوفہ میں اس میں جناب سکینہ نے فرمایا ہے موقع اور محل جانتے ہیں مناسبتیں جانتے ہیں کہاں کیا کہنا ہی یہ جانتے ہیں عیج نہ دیکھو بچپنا نہ دیکھو عمر نہ دیکھو ہیں چار سال کی زندگی ہے لیکن موقع اور محل جانتے ہیں یہ کوفہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میرے دادا نے حکومت کی ہے یہ کوفہ وہی ہے جہاں پر میرے دادا کو مزید کوفہ میں شہید کیا گیا ہے یہ وہی کوفہ ہے جہاں پر میری پھپیاں شہدادی بن کر رہی ہیں اور آج اسی کوفے میں قیدی بنا کے لائے گئی اسی کوفے میں جناب سکینہ نے جو خطبہ دیا ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ریت کے ذرات اور آسمان و زمین کے وزن کے برابر قابل تعریف ہے اور ساری حمد و سنہ اس کے رسول اور اس کے عبد کے لیے ہے اور اس کے لیے ہے جسے کربلا کے میدان میں فراد کے کنارے شہید کر دیا گیا چار سال کی بچی کربلا کے پیغام کو سنا رہی ہے اور کوفے میں ہیں موقع و محل جانتی ہیں کیا پڑھنا ہے کیا پہنچانا ہے کیا بیان کرنا ہے کس سے بیان کرنا ہے اسی کوفے میں خدبہ دیتے ہوئے جناب سکینہ نے اپنے دادا علی کے فضائل پڑھے اور فرمایا کہ اسی کوفے میں میرے دادا کو مسجد میں شہید کیا گیا جیسے ابھی کچھ دن پہلے میرے بابا کو فراد کے کنارے شہید کیا گیا اور میرے دادا کو رسول اللہ نے جانشین بنایا تھا اللہ نے ان لوگوں سے اہد لیا تھا ان کی ولایت کے بارے میں لیکن لوگوں نے اہد کو پورا نہیں کیا ہے یہ کون فرما رہا ہے یہ چار سال کی حسین کی بیٹی سکینہ کوفے کے دربار میں اور بازار میں خطاب فرما رہی ہے یہ علم کہاں سے آیا جبکہ آپ اس زمانے میں نہیں ہیں لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر علم نکلتا ہے یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے احکام الہی نشر کیے جاتی ہیں یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے پیغام خدا دیا جاتا ہے یہ وہ گھرانہ ہے جہاں تعلیمات اسلام بیان کی جاتی ہے اگر سکینہ اپنے دادا کے زمانے میں نہ بھی رہی ہو سترہ سال کے بعد کوفے میں یہ خدبہ دے کر بدلا رہی ہے جس راہ پہ میرا دادا علی تھا اسی راہ پہ آج اس کی پوتی بھی ہے اور مظلومیتِ علی کو بیان فرما رہی ہیں کہ میرے دادا کی خلافت کو لوگوں نے غصب کر لیا ہے ولایت کا جو اہد و پیمان اللہ سے لیا گیا تھا اس کو توڑ دیا ہے ان کا حق غصب کیا گیا ہے ان کی اتعاد و فرما برداری نہیں کی گئی اور انہیں جو ہے مرزیدِ کوفہ میں شہید کیا گیا ہم وہ گھرانے ہیں جنابِ سکینہ فرماتی ہے کہ ہم وہ گھرانے ہیں جو اللہ نے علم سے نوازا ہے عظمتوں سے نوازا ہے فضیلتوں سے نوازا ہے یہ ہمیں جو کمال ملے ہیں یہ جو ہمیں شرب ملا ہے یہ جو بزرگی ملی ہے یہ جو عظمت ملی ہے وہ میرے جد محمدِ مصطفیٰ کی بدعولت ملا ہے سلِ اللہ بی بی جان نہیں ہے کہاں کیا بیان کرنا یہ کوفہ دار الحکومت تھا علی کا اس کوفے کو بدنام کیا گیا ہے اس کوفے میں سادشے رچی گئی ہیں بی بی سکینہ کوفے میں یہی خدبہ دے رہی ہیں کہ تم لوگوں نے میرے دادا کے ساتھ جو ہی انصاف سے کام نہیں لیا ان کو ان کا حق نہیں دیا ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی تم لوگوں نے غداری کی ہے اہد کو توڑا ہے یہ کوفے کے حالات اور اس کے بعد جب شام میں پہنچی ہیں تو شام میں یزید ابن معاویہ کے سامنے یزید کو خطاب کر کے بی بی نے فرمایا یزید تو نے کربلا کے میدان میں ہم سب کو جو ہے شہید کر دیا تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے یہی دولت ہے یہی مال ہے یہی تک تو تاج ہے یہی سلطنت ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا یہ چار سال کی بچی یزید کو آخرت یاد دلا رہی ہے اس کا انجام یاد دلا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سکینہ کی سیرت ہو مولا آلی کی سیرت ہو رسول اللہ کی سیرت ہو مولا حسن حسین کی سیرت ہو جناب زینب ام کلسوم کی سیرت ہو بی بی فاطمہ کی سیرت ہو ہر سیرت میں یہی ملے گا کہ آخرت یاد دلائیں گی ہے یہ دنیا کا جاہو جلال یہ دنیا کی حکومت یہ دنیا کی پاور وقتی ہے تم لوگوں نے کیا کیا ہے کس کا حق مارا ہے کس کو ستایا ہے کس کو عصیر کیا ہے کس کو شہید کیا ہے بی 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 بیان فرما رہی ہے اور یزید کے دربار میں فرما رہی ہے کہ تجھے ایک دین اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے اور یہ بھی جناب سکینہ کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی لوت ہے کہ جو بھی جس طریقے کا بھی ظلم کر رہا ہے اس ظلم کا مخابلہ کیا جائے جناب سکینہ پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں رسول اور عالی رسول پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں ان لوگوں نے مخابلہ کیا ہے ان لوگوں نے حجتیں پیش کی ہیں ان لوگوں نے بیدار کیا ہے ان لوگوں نے حقیقت کو بیان کیا ہے باطل کے اوپر جو پڑے ہوئے گلاف تھے اس کو اتارا ہے اور یہ بتلایا دیکھو مصیبتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ امتحان لے رہا ہے اور تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر ستایا گیا آج وہی پر حکومت جناب سکینہ کی ہے آج وہی پر حکومت جناب زینب کی ہے اور وہ شاندار روزے آج بھی ہیں لیکن وہاں پر جس نے حکومت کی تھی اس کے مدار آج بھی میران ہے عزیزانِ گرامی یہ سیرت جناب سکینہ ہے ان کے عزم کو سلام کرنا ہوگا ان کی حکمت کو سلام کرنا ہوگا ان کے علم و کمال کو سلام کرنا ہوگا اور جب بھی یہ جشن منایا جائے چاہے جناب زینب کا ہو چاہے جناب سکینہ کا ہو ایسے موقع پر ان لوگوں کو بھی سلام کرنے کی ضوعت ہے جن لوگوں نے اپنی قربانی دے کر جناب زینب اور سکینہ کے روزوں کی حفاظت کی وہ ماں قابل دعا ہیں اور قابل سلام ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو پروان چڑھایا وہ بہنے قابل قدر ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو دفاع حرم مقدس کے لئے تیار کیا اور وہ بیویاں بھی قابل رشک ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شوہروں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ دیکھو جناب زہرہ کے بیٹیوں کے مدار بیران نہ ہونے پائیں ان جوانوں نے بڑی خربانیاں دی ہیں اور یہ جوانوں کو حوصلہ جو ملا ہے وہ یہی قربلا سے ملا ہے کسی نے اپنے گروہ کا نام مباس یون رکھا کسی نے اپنے گروہ کا نام زینب یون رکھا کسی نے اپنے گروہ کا نام فاطمہ یون رکھا کیوں؟ یہی سے حوصلہ ملتا ہے جناب فاطمہ سے حوصلہ ملے گا مدینہ سارا ایک طرف ہو چکا ہے ماحول خلاف کر دیا گیا ہے حکومت چھین لی گئی ہے باغ فدہ غصب کر لیا گیا ہے لوگوں کو خلاف کر دیا گیا ہے علی کو تنہا کر دیا گیا ہے لیکن وار شجاعت فاطمہ زہرہ کی دربار غیروں کا ہے اور خدبات جناب زہرہ کے ہے حق بیانی جناب زہرہ کی ہے ان نوجوانوں نے حوصلہ لیا اپنے گروہ کا نام فاطمیون لکھا ہے ہمیں حوصلہ بھی فاطمہ سے ملا ہے ان لوگوں نے اپنے گروہ کا نام اباسیون لکھا انہوں نے کردار دیکھا ہے کمال دیکھا ہے فضائل دیکھا ہے کہ مولا اباس جو پوری زندگی کی عرضو اور خواہش یہ تھی کہ حسین کے کام آنا ہے اور کربلہ تک جو ہے اسی آس پر جئے ہیں لیکن انہوں نے کربلہ تک اطاعت امام گر کی یہ وطلایا کہ اباس کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے مولا کی اطاعت و فرما برداری پہ زندگی کو قربان کر دے انہوں نے اپنے گروہ کا نام اباسیون لکھا انہوں نے جناب زینب کے خطبات کو سنا تھا ان کے پیغام کو سنا تھا ان کے کلام کو سنا تھا ان کے جاہل جلال کو دیکھا تھا ان کے سمر و استقلال کو دیکھا تھا وئی حوصلہ ان جوانوں نے لیا اور اپنے گروہوں کا نام زینب یون رکھا یہ کردار کہاں سے آیا یہ حوصلہ کہاں سے آیا یہ وحی جو جشن میں سنا جاتا ہے یہ حوصلہ وئی سے ملا جو اداداری میں سنا جاتا ہے یہ حوصلہ وئی سے ملا جو درس دیا جاتا ہے ان لوگوں کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے یہ اہل بیت کے گھرانے کی افراد ہیں کہ یہاں پر عمر کوئی درکار نہیں ہوتی جس عمر میں ہیں باکمال ہیں جس عمر میں ہیں باشرف ہیں اہل بیت ہمیشہ کائنات میں افزل تھے اور ہمیشہ افزل رہیں گے اور دیکھنا ہو تو دیکھ لو مکہ میں نو سال کے علی نے کھڑے ہو گئی یہ مطلعہ تھا بوڑے بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے نبی جب پکاریں گے تو علی کھڑے ہو جائیں گے اور اسی شام میں جناب سکینہ نے بتلایا ہے کہ دیکھو یہ دربار میں بیٹھنے والے یہ پہکائے جا سکتے ہیں لیکن ہم حقیقتوں سے پردہ اٹھا کے دکھلائیں گے کہ ہم اور ہیں تم اور ہو احسالوات کردے محمد علیہ یہ جس عمر میں ہوں گے ان کے حوصلے بلند ہوں گے یہ نہیں دیکھیں گے دربار کس کا ہے یہ نہیں دیکھیں گے طاقت کس کی ہے یہ نہیں دیکھیں گے اقتدار کس کا ہے یہ یہ دیکھیں گے حق کیا ہے یہ دیکھیں گے سچ کیا ہے لاکھ پروپ گنڈے کر لو لاکھ افواہوں کا بازار گرم کر لو لاکھ لوگوں کو خرید لو اور لاکھ لوگوں کو انام کی لالش دے کر بازاروں کو سوار دو لیکن ہم بیان کریں گے کہ کربلا کیا ہے ہم بیان کریں گے کہ حکام خدا کیا ہے ہم بیان کریں گے کہ میرے دادا کون تھے ہم بیان کریں گے کہ میرے بابا کون تھے اور جناب سکینہ نے بیان کیا ہے اے یزید تو خوش مت ہو میرے بابا کو شہید کر کے میرا مال و اثباب کو لوٹ کر مجھے قیدی بنا کر دربار میں کھڑا کھڑا کے خوش نہ ہو تجھے آخرت کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا یہ جنب زینب کی بھتیجی نے یہ کردار پیش کیا اور جنب علی اثگر جن کی ولادت جو ہے زجب میں بھی اختلاف ہے ولادت کی تاریخوں میں کسی نے نو لکھا کسی نے درس لکھا کسی نے گیارہ لکھا کسی نے چوبیس رجب بھی لکھا لیکن سب نے یہ لکھا کہ رجب میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور جس رجب میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اسی رجب میں سفر امام شروع ہوا ہے چند ہفتوں کے ہیں لیکن حوصلہ دیکھیں جذبہ دیکھیں اطاعت امام نصرت دین خدمت دین کا جذبہ کہ جب امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے اور جناب سغرہ نے اپنے بھائی کو لیا کہ سب جا رہے ہیں میری آگوش میں دیجئے اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تک میرا بھائی خود سے نہیں جائے گا میں نہیں دینے والی ہوں کتنے دن کے جناب علی ازگر ہیں لیکن جس عمر میں بھی ہوں یہ پیغام دینے والی ہوتے ہیں یہ بیدار کرنے والے ہوتے ہیں یہ ہدایت دکھلانے والے ہیں یہ ہدایت دینے والے ہیں یہ راہ حق راہ امامت راہ ولایت دین کی پابندی دین کی نصرت کا جذبہ دکھلاتے ہیں کتنے دن کے جناب علی ازگر ہیں لیکن وہی کہ جب بہن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک نہ دوں گی جب تک یہ خود سے نہ جائیں سب نے خوب کوشش کی لیکن کسی کی آگوش میں نہیں آئیں بھائی اور بہن کی محبت کو دکھلایا ہے اس خاندان میں ہر محبت کو دکھلایا گیا ہے جناب سکینہ چچا بھتیجی کی محبت کپی بھتیجی کی محبت باپ بیٹی کی محبت بہن اور بھائی کی محبت دکھلایا ہے کربلا کے میدان میں جب پانی آیا ہے جناب سکینہ نے لیا اور جناب زینب نے گیا کہا بیٹی پانی آیا پی لو تو کہا کپی اممہ ہمیں سب سے پہلے کیوں کہا تم چھوٹی ہو تو فوراں کہا میرا بھائی آزگر تم اس سے زیادہ چھوٹا ہے بھائی اور بہن کی محبت اس خاندان اور اس گھرانے میں ہر رشتے کی قدر کی گئی ہے ہر رشتے کو عزت دی گئی ہے ہر رشتے کا احترام کیا گیا ہے بس ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم میلیسوں میں آجاتے ہیں میفلوں میں آجاتے ہیں ہم عزاڈاری میں آجاتے ہیں ہم شبیداری میں آجاتے ہیں ہم نظر و نیاز میں آجاتے ہیں آجانا کمال ہے اس سے زیادہ اس سے درس لینا اور زیادہ کمال ہے آجانا واقع sûr کمال ہے آپ کی پاکیزگی آپ کو یہاں تک لائی ہے آپ کی تعریفت آپ کو یہاں تک لائی ہے آپ کا ایمان آپ کو یہاں تک لائی ہے آپ کا عقیدہ آپ کو یہاں تک لائی ہے آپ کا عمل خیر آپ کو یہاں تک لائی ہے آپ خدا رسول کے راستے پہ تھے تو یہاں آئے ہیں جب یہاں آ گئے تو ہمیں زیادہ شکر خدا کرنے کی ضرورت ہے اور آنے کے بعد دعا کرنے کی ضرورت ہے جیسے نماز ہماری قبول نہیں ہوتی بغیر دعا کے نماز کے بارے میں ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے تو اللہ کہتا اس کی نماز اس کے موہ پہ مار دوں ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے ہی اگر ہمیں فرش پر فرش مسررت پر فرش محفل پر فرش مجلس پر آنا نصیب ہوا ہے نیاز پر آنا نصیب ہوتا ہے دعوت پہ آنا نصیب ہوتا ہے جشن میں آنا نصیب ہوتا ہے تو اس پہ آنے کے بعد شکر کرنا چاہیے اور شکر کے ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار تو نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے اب میری دعا میری حاجت میری مناجات میری تمنا میری آرزو یہ ہے کہ مجھے ان کی راہ پہ ثابت رکھنا یہ ثابت رکھنا اور جو اس پہ ثابت رہے گا وہی کامیاب رہے گا ہر کردار یہاں سے ملتا ہے ہر عمل یہاں سے ملتا ہے ایمان اگر مضبوط ہوگا تو محبت اہلِ بیت سے عمل اگر مضبوط ہوگا تو محبت اہلِ بیت سے عقیدہ اگر مضبوط ہو سکتا ہے تو محبت اہلِ بیت سے زندگی اگر خوشگوار ہو سکتی ہے تو محبت اہلِ بیت سے زندگی اگر کامیاب ہو سکتی ہے تو محبت اہلِ بیت سے یہاں ہر پیغام ملتا ہے چند دنوں کے ہیں علی ازگرد لیکن جب کسی کی آگوش میں نہیں گئے تو مولا حسین نے مدینے میں دکھلایا کہ دیکھو یہ میرا جانسار ہے یہ میرا وفادار ہے یہ میرا سناشائی ہے یہ مجھے جانتا ہے اس کی معرفت میں تمہیں مدینے میں ہی دکھلا دیتا ہوں اس کی عظمت اس کے فضائل کربلا میں تو باد میں دیکھنا اس کی فضیلت علی ازگرد کے فضائل میں کربلا میں تو باد میں دیکھنے کو بھی لے گا مدینے میں میں پہلے دکھلائے دے رہا ہوں انہوں نے مانگا گود کو نہیں چھوڑا انہوں نے مانگا کسی کی گود میں نہیں آیا سغرہ فرماری ہے کہ میں کسی کو نہ دوں گی جب تک یہ خود سے نہ جائے امام وقت نے علی ازگرد کے کعان میں کچھ کہا اور یہ کہنا تھا اور علی ازگرد کا یہ سننا تھا کہ اس نے اپنی بیچینی کا اظہار کر دیا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو جس عمر میں بھی رہنا امامت کی راہ پہ رہنا دین کی خدمت پہ رہنا حفاظت دین کے لیے جینا سربلندی دین کے لیے جینا علی ازگرد نے جناب سغرہ کی گود کو چھوڑ کر یہ بدلا دیا کہ اگر امام وقت بلائے تو بہن کی گود بھی چھوڑی جا سکتی ہے باپ کا مزار بھی چھوڑا جا سکتا ہے مدینہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے ماں کی لہت بھی چھوڑی جا سکتی ہے اے کاش ہمیں یہی درس مل جائے کہ ہم دین کے لیے ہمیشہ تیار رہیں ہمیشہ برسر پیکار رہیں دین کی سربلندی کے لیے کام کریں دین کے خدمت کے لیے کام کریں خدا ہم سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے جس اعتبار سے بھی تعاون کیا ہے جس طریقے سے بھی خدمتیں کی ہیں پروردگار ان سب کو ان سب خدمتوں کا بہترین سے بہترین جلدہ ملیسر فرمائے خدا ہم سب کی دعاوں کو قبول کرے ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے ہم سب کو تمام آفات و بلیات و دیسام آبی سے محفوظ فرمائے اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے